مجھے بچپن میں اینہ کوکنگ کا بہت شوق تھا لیکن امی کھانا نہیں بنانے دیتی تھی اور خاص طور پر بریانی بنانا میرے لیے ایک ڈریم ہوتا تھا حالات اتنے اچھے تھے نہیں تو میں نے بچوں کو ڈیکشن پڑھا کے کچھ پیسے اکٹھے کیے کہ اب میں بریانی بناؤں گی تو جب بریانی بنی تو وہ بریانی نہیں تھی حلوے کی دوسری قسم آپ کہہ سکتے ہیں آگ پہ بنانی تھی دھیر ساری انگریڈنٹس اکٹھے کر کے ان کو اسیمبل کرنا تھا پرفیکشن تھی نہیں تو اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں بریانی کبھی نہیں بناؤں گی جو ڈانٹ پڑی وہ الگ اور پیسے زائے ہونے کا جو افسوس تھا نا وہ الگ ہی ہوا مجھے میری امی جی نے اس کے بعد کہا بس اب تمہارے شوق پورے ہو گئے ہیں اب تم نہ کوکنگ مت کیا کرو بس تم پڑھائی پہ توجہ دو شادی ہوئی بچوں کی فرمائشیں شوہر کی فرمائشیں کھانا ہم عورتوں کو ہی بنانا ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے تو ان کو خوش کرنے کے چکروں میں کھانا بنانا شروع کیا خراب ہوتا گیا ہزبنڈ اپریشیئٹ کرتے گئے اور چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں اب الحمدللہ بریانی میری بڑی پرفیکٹ بنتی ہے اور میرے گھر والے ویٹ کرتے ہیں کہ ویکنڈ کب آئے گا اور یہ ہمیں بریانی بنا کے دیں گی تو چیزیں آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا یوز کیا ہے اور کس طریقے سے چیزیں اسیمبل ہوئی ہیں میرے خواہر میں ریسپی دینے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا ساری ویو دیتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن لیا تھا پیازوں کو براؤن کیا اور اس کے اندر چکن پہلے چکن پہلے چکن فرائے کر کے رکھ لیا تھا ٹاماتر، ہری مرچے، ادرک لیسن اور گڑا مسالہ یہ میں نے دہی کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو میں نے چکن میں ایڈ کر دیا ہلکی آج کر کے چکن کو گلے دیا یہاں پر میں نے رائیتہ تیار کیا تھا جس میں میں نے کھیڑا پیاز اور ہری مرچ نمک اور کالی مرچ بھی ڈال لی تھی پیازوں ادھر میں نے چاول بوائل ہونے کے لیے رکھے اس میں کھڑا مسالہ ڈالا گرم ایک چمچ گھی کا ڈالا اس میں ضرورت نمک ڈالا اور چاولوں کو بوائل کر لیا اب ادھر میرا چکن دہی والے مکسچر میں اچھے طریقے سے گل چکا تھا یہاں پر میں نے شان والوں کا ایک پیکٹ بریانی مسالے کا ایڈ کیا اس کے علاوہ میں نے اور کوئی سپائسی ایڈ نہیں کیے کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ سپائسی ہو تب بھی اچھی نہیں لگتی اور مجھے بچوں کو بھی دینی ہوتی ہے تو بچے تھوڑی سی لائٹ مسالے والی کھاتے ہیں آلووں کو میں نے الگ سے اوبال لیا تھا اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیا تھا اور جب مسالہ بلکل اینڈ پہ ریڈی ہونے والا تھا تب میں نے آلو ایڈ کیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے اچھے طریقے سے ان کو ہم نے بھون لینا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے یہاں پر آپ فوڈ کلر کی جگہ زافران بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس تھا نہیں بریانی کا مسالہ ریڈی ہے اور تھوڑے سے چاول جو ابلے ہوئے تھے وہ میں نے اس دودھ والے مکسچر میں ڈالے تھے میرے پاس دیسی گھی ہے یہاں پر کٹے ہوئے گانشنگ کے لیے لیمو ہے ادھرک ہے دھنیا ہے اور ہری میرچ ہے ایک لیئر میں نے نیچے وسالے کی لگائی اس کے اوپر چاول ڈالے تھوڑے سے رنگولے چاول دیسی گھی اور سارا کٹاوہ مسالہ اس کے بعد پھر میں نے گوش ڈالا اگینڈ چاولوں کے لیئر ڈالی اور یہ ساری چیزیں ریپیٹ کر کے اسے میں نے 30 منٹس کا دم دیا تھا دیسی گھی کا جو فلیور ہے وہ اس میں کمال کا جاتا ہے بریانی آپ یقین کریں اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا کہ کھانے والا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اسے ٹرائے کیجئے گا اسی میتھڈ کے ساتھ جس طرح سے میں نے ٹرائے کی ہے میں نے 3-4 دفعہ خراب کی ہے پھر بھی اب جا کے پتہ چلا ہے کہ ہان جی کون کون سی جو غلطی ہے نا وہ میں نے ریپیٹ نہیں کرنی تو جا کے پرفیکٹ بنتی ہے اس کو دم لگانے سے پہلے میں نے اس کے اندر آدھر کب دودھ کا ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد آپ بریانی کی جب شکل دیکھیں گے نا تو it will give you very nice and unique smell اور کلر دیکھیں اس کا ایک ایک چاول کھلا ہوئے لیمو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بریانی کے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں درمیان میں ہمارے کرمے ہر ہفتہ بنتی تھی لیکن پھر چاول بہت زیادہ بھی نقصان دیتے ہیں تو اب میں ہر پندرہ دن کے بعد تو دیفنیٹلی بناتی ہوں کیونکہ عبداللہ میری بڑی بیٹی کو بہت پسند ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے جو ہے نا سرف کیا تھا رائیتے اور صلاة کے ساتھ صلاة میں صرف میں نے کیرہ اور پیاس کٹا تھا جس پہ میں نے ہلکا سا چاٹ مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کیا تھا do try this recipe اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ